قرآن پاک کے دل کا یہ وظیفہ ایسا لا جواب ہے جس میں آپ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہر جانب پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں کوئی کس پریشانی میں فسا اور کوئی کس میں کوئی مہنگائی سے پریشان ہے کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کوئی قرص کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی گھرے لو مسائل کی وجہ سے پریشان ہے جیسی بھی پریشانی ہے جو بھی حاجت ہے اس کے لیے اس وظیفے کو کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی اور اپنے مسئلے کو حل کروائیں جس بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کریں گے اللہ کے فضل سے وہ حاجت پوری ہوگی وظیفہ بہت خاص اور نایاب وظیفہ ہے بس آپ نے سورہ یاسین کو بتلائے گئے طریقے پر پڑھنا ہے اور اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروانا ہے اس وظیفے کا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرنی ہے بس اس سورت کی آیت نمبر نو پر جب آپ پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو تیس بار دورانا ہے اور سورت کو مکمل کر لینا ہے اور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر اپنی پریشانی کے لیے اپنے مسئلے کے لیے دعا کر لینی ہے صبح و شام آپ اس عمل کو پوری یقین کے ساتھ کریں بہت جلد آپ کی پریشانی اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی جس مقصد جس حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ حاجت وہ مقصد پورا ہوگا دن میں دو سے زیادہ بار بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جتنا زیادہ یقین کے ساتھ عمل کریں گے اتنا جلدی آپ کے مسائل حل ہوں گے